جی اسلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورسمنٹوٹ چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک چھوٹی سے میسیج کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے میں ایک اپنا میسیج ریکارڈ کرواؤں گا آپ سبی لوگوں کے لیے اور دوسرا میں آپ کو ایک وائس میسیج سنواؤں گا غور سے سنیے گا اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا پلیز اگر میری ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس چینل پر نئے ہیں ابھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں تھینکیو سو ویڈی مچ چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کا میں from depth of my heart I would like to say thank you so very much you are amazing people you are so sweet and beautiful people میں جتنا بھی شکریہ دا کروں کم ہے آپ کا بہت شکریہ کہ میرے ایک ہزار سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو realistically مجھے اس کا یقین نہیں تھا امید تھی یقین نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو شکریہ یہ آپ لوگوں کی مدد سے ہوا آپ لوگوں کے پیار سے ایسا ہوا تو پلیز میرے ساتھ ایسے ہی بندے رہیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی ویڈیو بہتر سے بہترین بناوں again thank you so very much اچھا ابھی میں آپ کو ایک وائس میسیج سنواتا ہوں آپ غور سے سنیے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ میسیج سنیے پلیز ہاں سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا میں نے آپ کا میسیج چیک کیا آپ چاہیں تو پنجابی میں میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں میں خود کمپنی مالک ہوں سردار چکمہنسن پنجابی میں بات کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو جو ہے نا ہندی میں اردو میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو دے دیتا ہوں اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات آپ کینڈا کے اندر آ سکتے ہیں دنیا کی کسی بھی کینٹری سے آپ آ جائیں چاہے آپ پاکستان انڈیا سعودیہ دبائی کسی بھی کینٹری سے آئیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کام سر آپ کوئی بھی کریں الیکٹریشن کارپینٹر فلوڈ پیکنگ فلوڈ کو لوڈ کرنا یا سمتھنگ بہت سارے کام ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیبر کا کام ہو یا ڈریوری ہو ڈریوری باہر نہیں کرنی صرف فلوڈ لوڈ کرنا ہے دوسری جگہ پہ چھوڑ کے آ جانا ہے یہ ہو گیا سیلری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سیلری کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں پاکستانی میں اگر کوئی لیبر کا آپ کام کرے گا کوئی بندہ تو اس کی جو سیلری رہتی ہے یہ رہتی ہے سات لاکھ آٹھ لاکھ تک بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو پھر سیلری کم بنے گی ٹھیک ہے اس میں تھوڑا انڈیا میں سیلری کم رہے گا وہ جو ہے کہ تقریباً دھائی تین لاکھ پہ رہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈرائیور ہیں پاکستان سے ہیں اس کی سیلری زیادہ رہتی ہے آپ کو معلوم ہے باقی جو اس میں خرچہ ہے ویزے کا وہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے ویزے کے پروسس کا کوئی پیسہ نہیں ہے نہ آپ کو یہاں پہ دینا نہ آپ کو وہاں جا کے دینا ٹھیک ہے کھانا پینا رہیش سب کچھ ہماری طرف سے ہے ٹھیک ہے میں خود کمپنی مالک ہوں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور دوسرا نمبر آپ کی جو ڈاکومنٹس لگیں گے وہ پاسپورٹ اور آپ کی دیش کا شناختی کارٹ وہ آپ نے ابھی اور فوری طور ویٹس اپ کرنا ہے لیٹ نہیں کرنا لیٹ کریں گے تو پھر بندے میں پورے کرلوں گا پھر آپ کہیں گے سردار بھائی ہمارا کام نہیں کیا تو یہ اچھی بات نہیں جتنا جلدی ہوتا ہے آپ جو اپنی سیلیکشن کروائیں سیلیکشن فیسس میں آپ کا خرچہ ہوتا ہے صرف بیس ازار سیلیکشن کا ٹھیک ہے سیلیکشن کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیس ازار آپ کی کینٹری کے مطابق اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستانی کرنسی کے مطابق آپ کا بیس ازار خرچہ ہوگا اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا کرنسی کے مطابق بیس ازار ہوگا جو آپ نے کسی بھی اجنسی یا کسی ابینسی میں جمع نہیں کرنا آپ کو بھی پتا ہے جب ہم ابینسیوں میں یا اجنسیوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر بندہ بہت وہاں پہ زلیل ہوتا ہے میں کوئی اجنٹ نہیں ہوں کہ جو آپ کا کام اجنسی سے کرواؤں گا یا کسی ابینسی سے کرواؤں گا ڈریک کا آپ کا کام کینڈا سے ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے جب ہم ڈریک کینڈا سے کام کروائیں گے تو بڑی آسانی سے ہو جائے گا اس میں پاسپورٹ اور صرف شناختی کارٹ ادھار کارٹ چاہیے ٹھیک ہے اور کسی ابینسی اجنسی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو پتا ہے شاید آپ نے پہلے بھی کبھی ٹرائی کیا ہو آپ کو پتا ہے اجنٹ جو ہوتے ہیں بڑا زلیل کرتے ہیں زلیل بھی کرتے ہیں اور پھر پیسے بھی بہت زیادہ وہاں پہ خرچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر اور یہاں کا پورا ویزے کا پروسس بلکل فری ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے ٹوٹل بیس ہزار کا خرچہ ہے جو سیلیکشن فیس ہے اور اگر کوئی بندہ کہے میں چھے مہینے میں آنا چاہتا ہوں یا سال میں آنا چاہتا ہوں جو فیس ہے وہ آپ ابھی کریں گے تو ابھی فوری طور پر آپ کا لیٹر کمپلیٹ ہوگا اور یہ پینتیس دن کے اندر یہ پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے پینتیس دن میں کوئی اس کا زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ کینیڈا جانا اتنا آسان نہیں ہے آپ کہیں کہ میں چھے مینوں میں آوں گا سال میں آوں گا تو پھر وہ مشکل ہے اگر آپ ابھی چالیس پنتالیس دن میں آ سکتے ہیں تو فوری طور آپ اپنا ڈاکومنٹس پاسپورٹ اور شاندی کارڈ اپنا ویٹس اپ کر دیں اور آپ ایزی طریقے سے آج سکتے ہیں سیلری کے حوالے سے بھی بتا دیا کھانا پینا رہش کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بول دیا ہے ویزے کے حوالے سے بھی سمچھا دیا ہے بیس ہزار آپ کا سیلیکشن کا خرچ ہے ویزے کے پروسس کا کوئی پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں سے لے کے جانا وہ ہمارا کام ہے آپ سعودیہ میں دبائی کا ترومان پاکستان انڈیا کئی در بھی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں زیادہ کوئی بھی زبان یہاں پہ دوسری بات یہ کہ ایجوکیشن کی کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ عمر کتنے چلے گی کتنے بھی عمر ہو کوئی مشکل نہیں پڑے لکھے ہیں نہیں ہے کوئی مشکل نہیں کوئی ٹیول اسٹری کوئی بینک سٹیٹمنٹ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں ایجنٹوں کو ضرورت ہوتی ہیں میں سر کوئی ایجنٹ نہیں ہوں ڈریک کینیڈا خود آپ کا کام کرے گی ہم کروا کے دیں گے میں خود کمپنی مالک ہوں ٹھیک ہے پوری انفرمیشن سر آپ کو میں نے بول دی ہے بائی میسٹک اگر کوئی چیز آپ کو نہیں بھی سمجھاتی آپ پھر سے میرے سے پوچھ سکتے ہو میں آپ کو انفرم کر سکتا ہوں ابھی اپنے ڈاکومنٹ یہ وہی ساپ نے سن لی ہے تو ابھی اپنے ڈاکومنٹس پاسپورٹ اور شنانتی کارڈ وٹس اپ کریں اور اپنی سیلیکشن فیس میں نے پہلی بھی کہا کوئی ابنسی والا سین نہیں ہے آل لائن آپ نے پے کرنا ہے ٹھیک ہے سر اوکے سر سرسی کال اور اگر آپ پنجابی میں میں نے پہلی بھی کہا میں زیادہ بولتا ہوں کوشش کریں اگر آپ کو پنجابی آتی ہے تو یہ میرے لئے زیادہ خوشی کی بات ہوگی سرسی کال اوکے جی دوستو آپ نے وائس میسیج سنا میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کینیڈین وارک پرمٹ کوئی کاسٹ نہیں ہے اس کی کوئی کنسلٹینسی فیس نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے صرف سیلیکشن کے لئے ٹونٹی تھاؤنڈ روپیز پاکستانی چاہیے اگر آپ انڈیا سے ہو تو انڈیا ٹونٹی تھاؤنڈ روپیز چاہیے مطلب دیکھیں کہ آپ کو ویزا دے رہا ہے سات لاکھ آپ کو پے دے رہا ہے پاکستانی روپیز میں تو وہ چارٹ کچھ نہیں کر رہا صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا کہ یہ فیس صرف سیلیکشن کے لئے ہے اچھا یہ لوگ جو ہیں جو ایسے باہر کے کنٹریز میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کہاں پہ ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں یا باہر کے ممالک میں ہیں یہ کیا کرتے ہیں جی دوستو یہ لوگ وکٹم بناتے ہیں ان لوگوں کو جو موسٹی میڈلیسٹ میں رہتے ہیں تو میڈلیسٹ میں تو کوئی ریزیڈنسی کا کوئی چکر ہے نہیں تو اسی لئے یہ لوگ ان لوگوں کو وکٹم بناتے ہیں ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پہ آ جاؤ اتنی پہ ہے آپ کو تین سال کے بعد ریزیڈنس مل جائے گا آپ کے بچے آ جائیں گے فیوچر سکیور ہو جائے گا تو یہ اگر کسی سے ایک لاکھ یا دس لاکھ یا پانچ لاکھ مانگے گے کوئی بھی نہیں دے گا تو یہ مانتے اتنے ہیں پیسے کہ کوئی آدمی ایزی لی دے دے اور اس کے چلے بھی جائیں تو اس کو کوئی بودر نہیں ہوگی تو دوستو اس طرح کے لوگوں سے اویر رہیے میرا کام ہے آپ کو میسیج دینا تو یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجئے شاید کسی کا بھلا ہو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا گل روک